شاید صاحب یہ ایک چیز مجھے بتائیے کہ ایک پارٹی کے جو صدر ہیں وہ میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں ان کی طبیعت کی خرابی کے باوجود لیکن وہ میڈیا پر نہیں آتے یا پریس کانفرس جو انہوں نے کرنی تھی اناؤنس کیا ہوا تھا وہ پھر پریس کانفرس نہیں ہوتی تو وہاں پر طبیعت کی خرابی ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہے اب آپ کے خیال میں کیا شہباز شریف صاحب دانستہ طور پر یہ جستر دینا چاہتے ہیں کہ بھائی پارٹی فیصلہ کر رہی ہے میں مجبوری میں فیصلہ کر رہا ہوں میں پارٹی میں بیٹھ کر بغاوت تو نہیں کر رہا لیکن میں بہرحال اس کا ہامی نہیں ہوں ونہا میں آکر بول دیتا میں آکر کیمرہ پر آ جاتا پریس کانفرنس کر دیتا یہ شہباز شریف صاحب کے اس سٹریٹیجی سے یہی سبق یہی ہمیں نتیجہ آخذ کر رہے ہیں نہیں نہیں اس کے علاوہ تو کوئی نتیجہ نہیں ہے لیکن اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ میاں شہباز شیر صاحب کا اپنا فیصلہ ہے وہ جس کسی کو بھی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں دھرنے سے متفق نہیں ہوں لانگمار سے متفق نہیں ہوں میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے یا یہ بھی بڑے بھائی جان کا فیصلہ ہے کہ سٹریٹیجی یہ بنائی گئی ہو کہ میں یہ کھیلوں گا کہ ہم تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں ہم دامیں درمیں سخنیں ہم شریک کارکن شریک بھی ہوگا پیسے بھی لگائے گا حمایت بھی کرے گا لیکن آپ یہ کہتے رہیں کہ نہیں یہ تو پولیسی غلط ہے اس کا تو نقصان ہوا ہے یہ ایک ہے جو ابھی قویسٹنیبل چیز ہے کہ یہ جو پولیسی تیہ کی گئی ہے سٹریٹیجی تیہ کی گئی ہے یہ شباز شیف صاحب کی ذاتی ہے یا یہ بھی ایک ملی بھگت ہے اور مل کر یہ فیصلہ ہوا ہے دوسرا پہلو ہے عیاض خان صاحب یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مولانا لائم لائٹ پہ آگئے مولانا نے کشمیر کو پیچھے کھیل دیا اور زداری سے اور نواز شیر سے بڑے لیڈر بن کر آگئے لیکن اس کے لیے اتنا بڑا تردد کرنی کی ضرورت نہیں تھی اس کے کئی اور طریقے بھی موجود ہیں جب وہ دونوں جیل میں چلے گئے تو صرف اس کے لیے یہ رسک لینا ہے کیونکہ اب اگر تو مولانا تاریخ کا اعلان نہ کرتے تو پھر تو ان کا کچھ ایڈ سٹیک نہیں تھا تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد اور پھر ستائیس کو وہ لے گئے ہیں اکتیس پہ اس کے بعد وہ فنس گئے ہیں نواز شیر صاحب نہیں فنسے بلاول صاحب نہیں فنسے زداری صاحب نہیں فنسے شہباز شیر صاحب نہیں فنسے کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو سولی پر چڑھیں وہ مولانا ہی چڑھیں جو ٹیسٹ ہو وہ مولانا کی دانش کا بصیرت کا بھی ہو کارکونوں کا بھی ہو لیکن اگر کامیاب ہونے کے اگر کوئی امکان ہوا تو ہمارے لیے تو راستہ کھلا ہوگا ہم شریک ہو جائیں گے اور ویسے بھی جب ہمارے اگر ان کے بیس زار کارکونوں اس میں دو ہزار آدمی پر اگر نونلی کا چلا جائے تو وہ جھنڈے تو ان کے نظر آ جائیں گے تو وہ نہیں فنسے یہ فنس چکے ہیں اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا اور اگر وہ لانگ مارچ واقعہ تن کرتے ہیں اور لانگ مارچ میں جو نقصان مجھے نظر آ رہا ہے وہ دو قسم کا ہے ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ اتنے بڑی جمعیت اکٹھی کر کے اسلام آباد لا سکتے ہیں اور وہاں بٹھا سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے اگرچہ ان کے پاس ہے سٹریٹ پاور ہے لیکن حکومت بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے جو ہم سب کو نظر بھی آ رہا ہے لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ مولانا کے اردگرد جو علماء ہیں وہ وہاں مذہبی ایشوز چھیڑیں گے وہ ایشوز چھیڑیں گے جن کی وجہ سے تحریک لبائک کی ساری جو ایک تھی قوت تھی وہ بلکل ختم ہو گئی اور اب وہ کہیں نظر نہیں آتی یہ مولانا کا اپنے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ مولانا کا اب تک جو تاثر اور تصوری آ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک اعتدال پسند مذہبی جماعت کا رہا ہے جو انتہا پسندی کی طرف یا دہشت گردی کی طرف نہیں گئی اب اگر اس طرح کے نعرے لگتے ہیں جو لگیں گے کیونکہ ان کے جو ہمارے شوز میں بھی جو باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں انڈویجویلی جب وہاں سٹیج پر تقریب کریں گے تو اس کے جواب مولانا ہوں گے